اکیلے ایک شخص نے امریکہ جیسی مہاشکتی کو ہلا کر رکھ دیا دو ہزار تیرہ میں اس نے امریکہ کے دس لاکھ سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکیمنٹس چُرا کر دنیا کے سامنے اجاگر کر دیئے پچھلے گیارہ سالوں سے یہ امریکہ کا موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے لیکن اس کے باوجود آج اسے ہیرو کے روپ میں دیکھا جاتا ہے لیکن آخر کیوں؟ کیسے اس نے دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کے ڈاکیمنٹس چُرائے انہیں کیوں لیگ کیا؟ اور آج بھی امریکہ کی پکڑ سے باہر کیسے ہے؟ جون چھے دو ہزار تیرہ کی صبح امریکہ کے لیے بری خبر لے کر آئی دی گارڈین اور دی واشنگٹن پوسٹ پر خبروں کی ایک سیریز پرکاشت ہوئی جس میں NSA کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکیمنٹس کا خلاصہ ہوا ان ڈاکیمنٹس نے پوری دنیا کے موبائل یوزرز کو چونکا دیا جب پتا چلا کہ امریکی سرکار چپکے سے ہر موبائل یوزر پر نظر رکھ رہی ہے NSA کا سیکرٹ پروگرام پریزم جو یو ایس سرکار کو کروڑوں ویرائزن کسٹومرز کا ڈاٹا ایکسس کرنے کی انمتی دیتا تھا اجاگر ہو گیا شروعات میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ ڈاکیمنٹس کس نے لیگ کیے اور کیا یہ باقعی سچے ہیں لیکن تین دن بعد 29 سال کا ایڈورڈ سنوڈن سامنے آیا اور ان ٹاپ سیکریٹ ڈاکیمنٹس کو لیگ کرنے کی ذمہ داری لی ہائی سکول ڈراپ آؤٹ ایڈورڈ نے یو ایس ملٹری سے اپنے کریئر کی شروعات کی پھر میری لینڈ یونیورسٹی میں سیکیورٹی گارڈ بنا اور بعد میں سی آئی اے میں شامل ہو گیا 2009 میں ایڈورڈ کو امریکن ٹیک جائنٹ ڈیل نے ہائر کر لیا ڈیل کے پاس اس وقت NSA کے کمپیوٹر سسٹمز کو اپگریٹ کرنے کا کانٹریکٹ تھا ایڈورڈ کا رول سپر وائزر سے سائبر سٹریٹ جسٹ بن گیا NSA کے کمپیوٹر اونپریٹ اور اپگریٹ کرتے سمیں ایڈورڈ کو پتا چلا کی NSA کے پاس کسی بھی موبائل یوزر کا پرسنل ڈاٹا ایکسس کرنے کی پاور ہے کانگریس میں انٹیلیجنس کے مددے پر پہنس چل رہی تھی جب رون وائیڈن نے NSA کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر سے پوچھا کہ کیا آپ کی ایجنسی امریکنز کا ڈاٹا اکٹھا کرتی ہے جیمز کلیپر نے نیشنل ٹیلیویزن پر جھوٹ بولا کہ نہیں ایڈورڈ سنوڈین یہ دیکھ گسے سے بھر گیا اس نے اپنی جاپ چھوڑ دی اور دو ہزار تیرہ میں بوز ایلن ہیملٹن کو جوائن کیا یہاں اس نے NSA کے سسٹم سے بیس لاک سے زیادہ فائلز چھرائی اس نے یہ کام ایک چھوٹی USB ڈرائیو سے کیا ایڈورڈ نے ہوایی میں کام کرتے ہوئے NSA کی کرتود دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام ڈاکیمنٹس USB ڈرائیو میں کاپی کیے اور ہنگ کام چلا گیا وہاں اس نے بھروسے مند جرنلسٹس کو ڈاکیمنٹس دیئے جو اگلے دن دنیا کی ہیڈلائنز بن گئے ایڈورڈ سنوڈین کے لیگ کیے گئے ڈاکیمنٹس نے دنیا بھر میں NSA کی سیکرٹ پاورز پر ایک نئی پہنس چھیڑ دی اس پر گورنمنٹی پروپرٹی کی چوری نیشنل سیکیورٹی کے سسٹمز میں بغیر اجازت اس نے اور ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن کو لیگ کرنے کا الزام لگا امریکی سرکار نے ہانگ کانگ سے ایڈورڈ کو سونپنے کی مانگ کی لیکن وہاں اشیاء پھاگ گیا دو ہزار پائیس میں اسے روسی ناغرکتہ مل گئے کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈین کو گدھدار سمجھتے ہیں جبکہ کچھ اسے ہیرو مانتے ہیں جس نے NSA کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو